السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ معزز و محترم ہیرہ انویسٹرز وقت آ گیا ہے بیدار ہونے کا کب تک سود اور حرام کی کمائی کا انتظار کرتے رہیں گے تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ صرف تاریخ ہی مل رہی ہے انویسمنٹ تو واپس نہیں آ رہا ہے ہیرہ گول کے اکاؤنڈ میں شاید پیسے ختم ہو چکے ہیں کہ آپ کو صرف تاریخ دی جاری ہے ہمیں یہ تلہ ضرور ملی ہے کہ نئے انویسمنٹ تو بند ہو چکے ہیں سی او ہندوستان چھوڑ کر غالباً بھاگ چکی ہے سنا ہے ایک بہت بڑے سمگلر کے فارم ہاؤز میں چھپی ہوئی ہیں بیرون ممالک میں بیٹھ کر انویسٹرز کو دھمکی دے رہی ہیں ان کے دو ٹکے کے دلال فون نہیں اٹھاتے گالی گلوچ کرتے ہیں کسٹمر گیر سرویس پر فون نہیں لگتا اور جب لگتا ہے غیر اتمنان بخ جواب دیتے ہیں دس سالوں میں آج تک بزنس کا کوئی پروف نہیں دیا جا چکا ارشد بشیر آمدانی میراج ربانی غبانی آقل جدہ بٹے باز جیسے سوت خور اور ایسے کئی علماء وہ دکاتی رس سے جڑے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ کو حرام کی کمائی کھلا رہے ہیں یہ علماء انویسمنٹ کے لیے امت مسلمہ میں ہیرہ گول کو بہت پرموٹ کی اور اب سب غائب ہو چکے ہیں کوئی جواب نہیں دے رہا ہے ان کے موں میں غالباً اب کیا چکا ہے یہ بہتر جانتے ہیں غریب معصور یتیم بیواؤں کے پیزنی لٹائے جا رہے ہیں ہیرہ گول دور جدید کا بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے نواہرہ شیخ نے کہا تھا کہ یہ کمپنی قیامت کی صبح تک چلے گی یعنی اس کے بعد قیامت ہو جائے گی مطلب قیامت آ چکی ہے اسی لئے ہیرہ گول کا جالی بزنس بند ہو چکا ہے اپنے نئے سرمایہ کاری کے بند کا مطلب کیا بزنس ختم ہو چکا ہے ہیرہ گول جھوٹے کذاب سودی حرام خور اور منافقین کی جماعت میں تبدیل ہو چکی ہیں جو علماء کو سامنے لاکر انویسمنٹ نکالا گیا وہ علماء غائب ہو چکے ہیں حتیٰ کہ فلمی ستارے بھی اب غائب ہو چکے ہیں حتیٰ کہ آپا بھی غائب ہو چکی ہیں اتنی گڑھ بڑے ہونے کے باوجود پچھلے پانس سے چھے مہینے سے آپا کسی کے درمیان نہیں آئی ہے آفس میں کسی سے ملاقات نہیں کی ہیں پورے گروپ کو جھوٹ کہنے کے عوض اوارڈ ملنا چاہیے وقت آگے آئے کہ انہیں سبق سکھا ہے پیسے تو ملنے سے رہے ہیں ویسے ہی نظارہ آ رہا ہے ویسے بھی کسی بھی پانزیس کی میریٹن کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں ان کے خلاف زیادہ سے زیادہ عالمی پیمانے پر پولیس کمپلینٹ کریں وزیر آزم سے لے کر مقامی پولیس ٹیشن تک ہر جگہ ان کے خلاف شکایت درج کروائیں ان کے دلالوں کو بھونٹ کر نکالیں ان کے خلاف بھی پولیس کمپلینٹ کریں ہیرہ کے بھکتوں کو چوڑیاں پہنائیں ہیرہ کے جتنے بھی پروڈیکٹ اور شاپس ہیں کم از کم وہاں جائیں اگر آپ کا انویسمنٹ واپس نہیں ملتا ہے تو ان سے سامان مانگ لیں سامان بیچ کر اپنا انویسمنٹ واپس حاصل کر لیں یاد رکھیں جتنی دیر تک آپ لوگ سوئے رہیں گے اتنے ہی پیسے ملنا مشکل ہو جائے گا ہیرہ گولڈ کے سودخور اور ہیرہ گولڈ کی تائید کرنے والے بھی وقت ہے یاد رکھیں رمضان سے پہلے ایک سکیم آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ونتیس لاکھ روپے کلو سے آپ کو سونا دیا جائے گا تین مہینے کے اندر یہ سونا آپ کو دے دیا جائے گا اب بتائیے کہ کسے سونا ملا ہے غالباً نووت دن بھی خریب آ چکے ہیں یہ بھی ایک جھوٹ تھا لوگوں کو نئے انویسمنٹ کے ذریعے پیسہ لے کر پرانے انویسٹرز کو دینا یہ بھی پونس سکیم کا حصہ تھا وہ بھی بات جھوٹ ثابت ہو گئی آپ جتنی دیر سوچتے رہیں گے اتنا آپ کے انویسمنٹ آنے کا خطرہ رہے گا یاد رکھیے شہباز خان ہو یا علیہ شمسی ہو یا پھر سرونٹ آف اللہ ہو یا جو کوئی بھی ہو آپ سے ایک روپے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں نہ آپ سے کوئی چیز کی مانگ رکھتے ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈوبنے سے بچ جائیں لہذا نواہرہ شیخ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ان کی طرف بات کر رہی ہیں آپ ہر صورت میں یہ پوچھیں کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر ادھر ادھر کی بات نہ کر اور بس صرف اتنا بتا کہ میرا پیسہ کہاں ہے آپ کا پیسہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ کے پیسے کے لیے نواہرہ شیخ کے اوپر تقریباً سب وہ کمپلینٹ ہو چکی ہیں اب آگے آپ لوگ جو بھی کمپلینٹ کروائیں گے اس میں اپنے ڈی ایس اے ایجنڈ دلال جن کے تھروہ آپ نے نواہرہ شیخ کو پیسہ دیا ہے ان کا نام بھی اندرج کروائیں اور پیسہ واپس آنے کے لیے دعائیں ضرور کریں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں بہت بہت شکریہ